شاید کوئی لکھا تقریرہ میں چھو حضور دب مبارک وائزہ میں چھو کوئی ایک تقریر واضح ایسا ہوئے جدہ جو حضور نے ایک گل نہ فرمائی ہوئے لیکن ہر تقریر تو پہلے حضور نے فرما اللہ امانہ لہو لیم اللہ امانتہ لہو فرمایا جس بندہ امین نہیں امانت دار نہیں بددیانت ہے ادھر کےڑا ایمان اسی بددیانت ہے انہوں بہتر سال ووٹ دیتے اور اسی آئے تو پھر ساڑھے خلاف گفت کوئی شروع کر دیتے دس ہونا یہاں ساڑھی بددیانتی کے درے ثابت کرو یہ نہ دے ارباں کھرمہ دوڑے کھا گیا ہے تسی انہوں پھر ووٹ دیں گے مہرہ فتوہ تے نہیں یہ تیرے رسول اللہ نے فرمایا ہر تقریر تو پہلے فرمایا لائیمانہ لہو لیم اللہ امانتہ لہو فرمایا جو بددیانت ہے اس کا تو ایمان ہی کوئی ہے بڑھ کے ساڑھے خلاف کرنا کرنے دس ہونا دو سال ایک مہینہ تے پانچ دن ہو تے دو دن ہے ست دو سال تے ایک مہینہ تے ست دن ہو گئے فیض آباد تو آیا ایک روپیہ بھی ثابت کوئی نہیں کہہ سکتا دلکل کھلی بات ہے میں اپنے اس واس کے حدیثہ گٹی جی کو کتابہ رکھی ہوں یاد کرنا رہنا حافظہ دی طرح جو میں قرآن میں نے یاد ہے یہ میں میں حدیثہ یاد کرنا رہنا ایک فتوہ رسول اللہ کا حضور نے فرمایا مَمْ مَشَعَ مَا ظَالِمٍ لِيُّ قَوِّيَهُوَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامُ یہ دو حضور کا اپنا فرما فرمایا جیڑا کسے ظالم نہ چلے آ تاکہ انہوں مضبوط کرے انہوں ام من نے بناوے ام پی بناوے چیرمین بناوے اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہیں لاعلمی نگال نہیں پتہ ہے انہوں یہ بندہ بد دیانتیں پہلے بھی ملک کو کون دا مال کھا گیا غریبہ دا کھا گیا زکاة دا مال کھا گیا اور سارا ملک لٹکے کھا گیا انہوں پتہ ہے حضور فرماتے ہیں مَمْ مَشَعَ مَا ظَالِمِنْ لِيُّ قَوِّيَهُ وَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمُنْ تاکہ اس کو مضبوط کریں نہیں جی آمی ان کے ساتھ کڑے ہیں میں بیگ والے کون ہوتے ہیں ساڑھے دادے پڑھ پڑھ دادے نا میں کہا تیرے دادے پڑھ دادے جی غلط کر دے رہے تھے تمہیں وہ بھی پشاپ کھانے تائمی تیرے تھے اللہ کیا نا ظالمنا چلنا کتنا بڑا جرم ہوند ہے کیونکہ چلنا ظالمنا اسی تیرے پہلے لوگ کہن دی کیوں ہوتے یہ اسی آگئے دین نالے میں مطلب کر لکھرنے ہو ترین صحابہ نا حضور پجاہ دن نیزن بولے صرف غزوہ تبو تو پچھ رہ لے نڑین میں جنگہ میں جگہ سن چھوٹیا موڑیا ملا کے نڑین میں بڑھنیاں ویسے چورتر مشہور ہیں غزوہ بدر تو پہلے اٹھ جڑپا حضور دیاں ہو چکی ہے سن لیکن اکبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی حضور نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بچارے محمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کی احوال و مقامات اکبال کا دائیو جی اگلہ نہ کریئے تھے حرب اور ذرب تو بیگانہ ہو جائے حرب اور ذرب دو ہی تھے چیزاں نا حرب تو بھی اوہ میں کل میں کہہ رہی ہوں گا ٹھنگا کہ مولی صاحب مربل میں آگے جاؤو مودینوں اخلاق پڑھاؤ مودینوں کبوں میں چلا جائے مقبوضہ کشمیرے جا کے پوش پوش کرو مودینوں ہی کو نہیں سمجھتا ہے جو اس کو محمود اغزنیوی نے اسے سکھائی تھا محمود اغزنیوی میں نے نماز پڑھنی تو سمجھ الحمدللہ پڑھنی میں نے کوئی ہے گھڑی بھی ننے پہ کھائے تھے نا کوئی اینجو ہوئے پتہ ہے نا نماز اسی پڑھنے ہیں بڑی پابندی نا الحمدلللہ باقی ہو دا کام ہے حفظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن و بست دراندے آم و ماش کے شنید یا نہ شنید حفظ شراغی کہاں دا تیرا کام ہے دعا مانگ دیا رہنا اینا چنگرچ مچ پا سندا نہیں سندا یہ اُدھا کام ہے سنے نا سنے ساڑھا ہے کام ہے اچھو گدھے کیوں باقی کیوں نہیں ساڑھا اتنی تیسے سید بیٹھے پیر جی بیٹھے علماء بڑے بڑے مشایخ بھی یہ بات نہیں کہ ساڑھے کوئی مقاصد اورن میں ایک دعا منگی ہوئی یا اللہ جی تیرے حبیب دی عزت دے مقابلے کوئی میرے دل خیال آوے نا ایسے صداگری کرنی ہے پیسہ لینے اس تو پہلے تو میں نے مہت دے دی اس تو پہلے مر جائیے کام از کام اے تے کبھی اے نا مر کے پہنچا ہوں یہاں میرے ہاتھا فرمایا نہیں نہیں تُو تے مر کے پہنچا میرے دین دی صداگری کرتے تو دے میرے تُو تب اینک کرنا کرتے ہم مریا تُو میرے راستے مریا اے تے میں کہا حضور تو ہڑے نا دے ہوتے صداگری نہیں کی تھی جس بندہ بولے ہاں میں کہا نہیں نہیں میں تنہائی اتنی ملاقات کرنی میں دا آنے چاہتے ملاقات کرنی آپ آنے سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ناظمی اللہ صاحب سے بات کرو خلاح سے بات کرو میں کہا میں نے فقیر آدمی ہے میں نے بڑے لوگا نا ملن دی جاؤ چی نہیں ہے آجی میں نے کہا راتی بارہ وجہ تا ضریبہ لوگا میں نے اندر رہے آجی جیدے حضور تو ہڑے تو ہڑے دا رہے دا رہے دا رہے تو میں تو ہڑے سوچی بات کر یار اور طریقے تھوڑے جدو مالک بیسی روٹی رجا کے کتے نو پانے اس کتے نو ضروری کام دن مو مر آپ تو نروک ہے غنی کہ عادت سر بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمیں تر کھلائے پانے دا پہلی مالک جناب چوڑی یہ روٹیاں پانے ساڑی دے طبیعت ویسی بدلی ہوئی اندر بھی سن دودھ پہنچانا سی کیوں شہر سباہلاللہ اس واسطے ایک کوئی گلہ نہیں کرنے یہ جنہی تُسے ساڑے خلاف کر دیو میدان آدھے رہے ایتھے تے موبائل آندھے دورے لوگ گل کرنے پتہ نہیں کی کوئی ٹیپ ہو جاندی دسو جی اسی جی پیسے لیا ہوندے تے نا جی تک ساڑے چھٹنے سی دنیا آساڑی دنیا ساڑی دنیا آساڑی دنیا ایم ایڈیاں بند کرنے منڈا میری تقریر لاندھے نہیں پورے دنیا دنیا میری ایڈیاں بند کی تیا رہے بیچ کوئی گلتے ضرور ہے یوں پیڑا ہور تے فکیاں ہور بیڑا ہور تے فکیاں ہور ایر کیا دے میں کیلئی پراہی پھر لانا ہم میری تقریر سن کے تے بڑے جوان تے جوان کانے ہتا جی مولانا کتے سمندر ہی بھوڑے پاہ ہیں بھوڑے پاکستان ہسی کتنے شاہ جی چھ سو ساٹھ بندے کھڑے کی تے ایک روپیہ ہسی کسی کو نہیں میں تو نہیں لیا اگر ساڑے نا دے کسے کھا دا دو بندہ دوست کو پارٹی فانٹویہ سے ایک روپیہ نہیں ہے سبان اللہ انہوں نے صرف اپنی جیمہ جو پیسے اللہ رسول واسدے لے انہوں نے پتا سی ساٹھنا جو کچھ ہڑے لیکن انہوں نے کہا پریاٹو یار ہاں دی جبروکار نہیں عشق و مستی ہے دلز عشق اتوانہ می شود خاک ہم دوشے سرئیہ می شود اکمال کہندہ انسان دلیر ہی اس ویڈے ہوندہ سینے چشکی رسول اس واسدے تسی بلکل ساڑے نا در مطمئن رہو جدو میں پچھ اٹ جاما میرے نا جدو میں کس نے اس طرح گل کیتی میں پچھ اٹ جاما میں جلو جی جماعت کوئی اور چلائے اللہ جب اسی مخلص ہو کے یار چلے صحابہ تھا اخلاص تھا گھوڑین جو تھے پشاب کیتا ہے نا وہ خات بھی میرے نا رہو ارمہ درجے افضل اور آلہ کام ہوندہ دو چیزہ نا حضور وسائل نا کام نہیں ہوندہ کام ہوندہ جذبے نا تے خلوص نا جذبہ بھی ہے تے خلوص بھی ہے وسائل نا کام نہیں ہوندہ حضور جو وسائل نا ہوندے تو ارمہ پتی لہ اور جو موجودا مز بھی تے ممتاز قادری دن قاتل کہا گیا تے ساڑے پڑتا کچھ بھی نہیں حضور نے کی فرمایا ہر تقریب تو پہلے تھوڑی ہم بھی تقریب مبارک کہیں جنہیں انس بن مالک کہیں ہر تقریب تو پہلے فرمایا لا ایمان اللہ لا ایمان اللہ شاہ جی جو گفتگو کر دیں بہت سو لوگ انہوں سکیل لگ دیاں لیکن وہ پھر گلہ دیوے بنا دیتی ہیں انہوں مزاج دے ساڑے بدل دیتے قل انجی حضور نے گل فرما دیتی لا ایمان اللہ لما اللہ امانت اللہ اللہ جی تو سی دین لیا تو کوئی بدیان دی کرے گا نہیں روڑا دے لوگ زکاة دے پیسے رکھ جانے گا لے شک لوگ اپنی جے بے چھو پیسے راڑ گیا وہ ہوں نا میں کہیں باری شاہ جی ہزارہ روپے اپنے بھی پچھ پا دیتے تاریخے اچھا دے گیا تھے وہ میں جے بچ پا دیتے گنے نہیں بعد جمعہ کا انہیں تا دسے کوئی نہیں لوڑ ساری تاریخے جمع گرہ سلام اللہ میں دیتا جات نہ رہے پچھا کوئی نہیں تو ساری میں کبھ انہیں تا دسے کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے سے میں دے دیو تو پھر وہ لکھا دے بدلے سانو پھر رب کوئی وہ دے بڑا غیرہ تعالی دین نو جی تو صحابہ پیسے دیتے بعد جی کہہ سرم کس رہ دے خزانے نہیں صحابہ دے کیا بات اسلام تے غیرہ تعالی دین سانو پھر اسلام میں جب معلوم کر چڑے یہ نراب نہ کتی سودے کیتے ہی نہیں بیٹھ کرنا سودے کر دیں اتنے فیصد سود لڑا ہے کہ منزل لذی یکرد اللہ کردن حسنا فیضائفہ اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ پھر کئی گناہ اس کو دے سبحان اللہ لیکن ہم بیٹھ کر دے یقین ہے اس مالک دے فرمان دے یقین میں آپ نے سچی یہ گل کر رہا ہے مسلمان تنسی لبائکا لے نہ میری گل نہیں میری گناہ نار گل نہیں شادی نے جیسے گل کی تھی ہے بڑی عجیب ہے مسلمان پچھے سناو آ تو اڑی جماعت تکی آیا صادی جماعت کو یہ تھی جناب بٹیرے ریچ دی ساڑی جماعت نے ناموسی رسالت اُتے کم کر دی ایس کال نا پچھنا نا تم دسنا تُو پھر کون ہے تو دھو تا پونج مالانا میں پچھے رہا گیا اس واری آیا تو میں بچے بھی نار دے جائیں گا مڑھ کے ساڑھے کو پوچھ رہا ہے کی بڑھے آجی کچھ بھی نہیں بڑھے آجی یہ بھی آتا ہے میں بھی آگیا دوسرا حضور نے کی فرمایا فرمایا اللہ دین اللہ حضور پچھے قوم نار وعدے کر کے پچھے ہٹ جانا کہ جی جو میں بس واپس لے رہا ہوں میں نے تو ایسی باتیں کی تھی حضور نے فرمان سن توں نے قوم نار کی دھوکہ کیتا ہے حضور فرماتے ہیں لا دین لہو لما اللہ اہد لہو